دوستو بولی ووڈ سے بہت بڑی خبر نکل کے آئی ہے کہ دو ہزار بیس دو ہزار اکیس کے بعد اب دو ہزار بائیس میں بھی اپنی فلم کو ایت کے موقع پر لیس کر کے دبن خان کو ان دگت کلاکاروں کے فلموں کے ساتھ کرنا ہوگا کڑا مقاولہ تو دوستو کیا ہے یہ ریپورٹ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں ہیلو ٹرینٹس میں ہوں نرندر اور میں آپ کے لئے لکھ رہا ہوں اور ایک خاص ریپورٹ جو کجڑے بیا بولی ووڈ کے صدی کے ریل میگا سٹار یعنی کہ دبن خان سلبان خان سے اور اس کے ساتھ بولی ووڈ کے انسنگ وارئیر یعنی کہ ورسٹائل سپر اسٹار اجے دیوگن سے اور اس کے ساتھ ساؤٹ انڈسٹری کے زبردست ایکشن ہیرو یعنی کہ زبردست سپر اسٹار یعنی کہ جونئر انٹی آر سے تو دوستو کل جیسے ہی جونئر انٹی آر کی آنے والی اگلی فلم یعنی کہ ان کی آنے والی تیسویں فلم کی گوشنا کی گئی کہ بھائی کورتالا سیوا کی آنے والی اگلی فلم میں جونئر انٹی آر کی انٹری ہو چکی ہے اور اس فلم کی جو سٹنگ ہے اسی سال جولائی کے مہنے سے شروع ہو جائے گی اور یہ فلم اگلے سال سنیما گھر میں آئے گی انتیس اپریل کو اور بھائی جیسے ہی یہ انتیس اپریل والا ڈیٹ ہم لوگوں کے سامنے آیا اسی کے ساتھ ہی سوالوں کا بازار گرم ہو گیا کہ بھائی جونئر انٹی آر کی اس فلم کا سیدھا سیدھا مقابلہ ہوگا بھائیہ آجے دیوگن اور سلمان خان کی آنے والی فلم سے یعنی کہ بھی یہ جونئر انٹی آر کی یہ فلم تو انتیس اپریل کو آ ہی رہی ہے لیکن اس سے پہلے ہی آجے دیوگن نے بھی یہ گوشنا کی تھی کہ ان کے پروڈکشن آؤٹ سے بن رہی فلم میڈے کو بھی وہ انتیس اپریل کو ہی سنیما گھر میں ریلیز کریں گے یعنی کہ انہوں نے پہلے ہی یہ گوشنا کر دی تھی کہ یہ فلم انتیس اپریل کو سنیما گھر میں آنے والی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بھائیہ ابھی تک سلمان خان کی طرف سے ان کے پتے نہیں کھولے گئے ہیں کہ بھائی انتیس اپریل کو وہ کون سے فلم لے کر آئیں گے ایت کے موقع پر باکس آفیس پر یعنی کہ بھی یہ خبروں کی معنی تو سلمان خان کی آنے والی اگلی فلم یعنی کہ ٹائگر تھری کو لے کر یہ بات کہی جاری ہے کہ یہ فلم اگلے سال ایت کے موقع پر ریلیز ہو سکتی ہے یعنی کہ اس کو لے کر ابھی تک کوئی آفیشلی گوشنا نہیں کی گئی ہے لیکن بات تو یہ پکی ہے کہ یہ فلم ایت پر ہی آئے گی تو دوستو اگر یہ فلم ایت پر آتی ہے تو بھائی تین بڑی فلمیں آپس میں ٹکرائیں گی باکس آفیس پر عید کے موقع پر یعنی کہ بھی یہ اب سلمان خان کے لیے کہنا غلط ہوگا کہ بھی یہ عید کا جو دن ہے ان کے لیے فکس ہے یعنی کہ بھی اب سلمان خان کو بھی اپنے اس ریلیز ڈیٹ کو باقی کلاکاروں کے ساتھ شیئر کرنا پڑے گا آپ کو تو یادیں ہوگا کہ دو ہزار بیس کو لے کر یہ خبر ہم نے وہ نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ سلمان خان کی آنے والی مچ اویٹڈ فلم یعنی کہ را دے یور موس وانڈڈ بھائی کا مقابلہ سیدھا کھلاڑی کمار کی آنے والی فلم لکشمی سے ہوگا لیکن کورونا وائرس کے بجے سے یہ دونوں فلمیں سینیما گھر میں ریلیز نہیں ہو پائی اس میں سے ایک فلم او ٹی ٹی پلیٹ فارم پر ریلیز ہو چکی ہے لیکن ابھی تک را دے یور موس وانڈڈ بھائی کو لے کر کچھ بھی کلیر نہیں ہے کہ یہ فلم کب ریلیز ہوگی یعنی کہ اگر ہم لو را دے یور موس وانڈڈ بھائی کی بات کرے تو یہ فلم دو ہزار اکیس میں ایت کے موقع پر ہی آنے والی تھی اور اس فلم کا مقابلہ اس سال جان ابراہم کی آنے والی مچ اویٹڈ فلم یعنی کہ ست میں او جیتے ٹو کے ساتھ ہونے والا تھا لیکن کورونا وائرس کے وجہ سے پھر سے ایک بار را دے یور موس وانڈڈ بھائی کو لے کر یہ بات کلیر کر دی گئی کہ یہ فلم اب ریلیز نہیں ہوگی ایت کے موقع پر یعنی کہ اس فلم کو لے کر اب جو گرما گرم خبر نکل کے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی یہ فلم بکری ایت کے دن ریلیز ہو سکتی ہے سینیما گھر میں لیکن بکری ایت کے دن بھی اگر یہ فلم سینیما گھر میں ریلیز ہو رہی ہے تو اس فلم کا سیدھا سیدھا مقابلہ اس کی آنے والی مچ اویٹڈ فلم یعنی کہ کی جی اپ کے چپٹر ٹو سے ہو رہی ہے یعنی کہ بھائی سیدھی بات کہیں تو اب کوئی بھی ریلیز ڈیٹ کسی بھی سپر اسٹار کے لیے فکس نہیں ہے یعنی کہ بھائی سبھی سپر اسٹارز کو اب اپنے ریلیز ڈیٹ کو دوسرے اسٹارز کے ساتھ میں شیئر کرنا پڑے گا اور دوسروں یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جونیئر انٹی آر کی آنے والی جو تیسویں فلم ہے وہ پین انڈیا موی ہے یعنی کہ بھائی یہ فلم ملٹی لینگویز میں آنے والی ہے سینیما گھر میں یعنی کہ اس فلم کو لے کر یہ بات کہی جارہی کہ یہ فلم پانچ لینگویز میں سینیما گھر میں ریلیز ہو سکتی ہے اور اس کے بعد بھائی جو باقی کی دو فلمیں ہیں یعنی کہ ٹائگر تھری اور اس کے ساتھ میڈے یہ دونوں فلمیں تو ہندی میں آہی رہی ہے یعنی کہ سیدھی بات یہاں پر یہ نکل کے آ رہی ہے کہ اگر یہ تینوں فلمیں ایت کے موقع پر ریلیز ہوتی ہیں تو بھائی کونسی فلم بازی مارے گی اپنے کمیٹ کے مادیم سے ہمیں ضرور بتائیے گا تو بولیوٹ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل وارل انجکشن کو لائک سبکرائب کرنا نہ بھولے گا اور ہمارے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے بلائکن گھوز اور دبائیے گا